اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ ومن والا ازان البورد دعا ازان البورد دعا ای بیشے بیبین نو دشتے کے پروسنوشت سے مانوش جانتے چیئے چھن بیبین نو دشتے کے کنفیشن سیسٹی کورا ہوتھے بیبین نو پروسنو تلیدو رہا ہوتھے ای دو آٹا کے پروسنو بیدو کورا ہوتھے بیبین نو بابے ایٹ لیسٹ دو ای دشتے کے کتا مونیا چھے مہورتے بہارو تیر مرشید آباد تے کے شمو بات پوشنبان گتے کے کہ او کو ایک دینہ کے جانتے چیئے چیئے لین انکا لا تخلف المعاد تنکی نائی شکھانے بولا ہوتھے ای ریسنٹلی یو کتے کے جانتے چیئے چیئے ورزقنا شفاعتا ہو الدرجتر رفیعا اگولا نائی آرہو کنو شمو اگولا چیئے جے ای دو آتے ہاتھ تو لاتک ہو بنا ای درنن آنان پروسنو آچھے جا شمو جے مانوش کے جرا دعا کورین ہاتھ تو لین ای بون ای بی بی نا شب دے دعا کورین آزانر پورے مانوش در مونے شندہ سشتی کورا ہو چھے پروسنو سشتی کور دا ہو چھے ای بی شے آچھ کے اما دیر شنکیب تاولو چھنا آزانر پورے دعا آچھے اخت مقبول شمو دعا آچھے اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جننے مورتو ای دو آ ای دو آ بی بی نا شب دے بی بی نا شب دے بی بی نا سا غی حدیش ری پرمود دے چھے بی بی نا سا بہو اچھے جرا جا در ای شم پور کے علم الحدیث ای بون ازان پور دو آ شم پور کے ڈیفرین روایات جا در جانا چھے دیکھا اچھے شکولی بھالا کور جانند جھے ای آزان پورے دعا بی بی نا شب دے برنیتا ہوئے چھے حدیش شریف ہے ای بون ازان پورے دعا تے ہاتھ تولا جابے ازان پورے دعا تے ہاتھ تولا جابے اچھن امرہ شروع کری سحیل بخاری ایکھنے دعا تا چھے اخت دعا چھے اخت سغا چھے کتاب الازان باب الدعائی عند النداء ایکھنے حدیش شریف تا چھے عن جابر عن عبدالله ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من قال حین يسمع النداء اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسیلت والفضیلت وابعثه مقامًا محمودًا اللہ ذی وعدته حلت لہو شفاعتی یوم القیامة آزانا پر ای دعا بخاری شریف الروایت آپ درہ دکھتے بارن اکھنے کن کن شب دوات سے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسیلت والفضیلت والدرجت الرفیع جتا دواتے براہ ویتا خیشتا اکھنے نئی والدرجت الرفیع وابعثه مقامًا محمودًا اللہ ذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامة انکا لا تخلف المعاد اکھنے کن شرطہ وابقار شریف ای روایتے نئی صحیح مسلم کتاب الصلاة امر اکھنے دکھتے بارے اللہ حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم وارزقنا عبداللہ بن عمر بن العاص انہو سمع النبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم يقولوا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقولوا ثم صلوا علی فانه من صلى علی صلاة صل اللہ علیہ بہا عشر ثم سلوا اللہ لیلوسیلہ فانها منزلہ في الجنہ لا تنبغی الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو فمن سأل لیلوسیلہ حلت له الشفاعة ایہلو حدی شریف صحیح مسلم اللہ حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سمعتم المؤذن تم رجحون مؤذن کعزان دیتشنو فقولوا مثل ما يقولت مؤذن جا بولے تم راو تعیب بولو اکسیبت حیال الصلاح حیال الفلاح مؤذن اعزان جباب دو ثم صلوا علی اعزان جباب ششل تم را امرو بر درود پرو ثم صلو اللہ لیلوسیلہ ایر پر امرو جن اللہ در بر وسیلہ سوال کرو وسیلہ دعا کرو جنامک اللہ رب العالمین وسیلہ دان کرن فانہ منزلت فی الجنہ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ جنونہ وسیلہ سوال کرو امرو جدہ پرنو جبابستان مقام اللہ رب ایک جن بن در جن شئی مقام بود سوال شمباب سوال شمباب وارجو ان اکونا انا هو ار امی اشکری امی حبو شئی بکتی جنی شئی مقام بود فمن سأل لیلوسیلہ تحلت لہو شفاعت جا ما جن وسیلہ سوال کرو در جن شفاعت حلال ہو یکلو شفاعت واجب ہو یکلو مسلم شریف ازالن پر پروچولیتو دعا جی دعا تشادر انتو امر شونتا کی قولتا کی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدن الوسیلہ والفضیلہ والدرجة الرفیعہ وبعث مقاما محمودا لیلوسیلہ والدرجة الرفیعہ اینکا لا تخلیف المعاد ایتوکو بخاری شریفر روایت نایی امر آباد اختبار ایتوکو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدن الوسیلہ والفضیلہ والدرجة الرفیعہ تنایی وبعث مقاما محمودا لیلذی وعدتا ایتوکو ایر بوری ورزقنا شفاعتا ہو یوم القیاما انکا لا تخلیف المعاد ایتوکو راو بخاری شریفر ای بولونا تے نایی شدرن اکھن تے کے بورتوان شموئے بیبینو دے شے بیبینو دے شے جارات حدر کے حدیث داروک بہوک بولے تاکھن اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجَعُونَ تر حدیث رو شکر گورے تراتا در نام دے احلی حدیث گتو کل کرو نشنے اپنے را دیکھے چھن مسلم شریفر حدیث و شکر مسلم شریفر حدیث و شکر گورے چھکے اوکنو ظالم عمر نبی پاک صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم رقول کے بور چھے مسلم شریفر ریفارنس اللہ رسولر قولنا اِنَّا عَوْزُ بِاللَّهِ مِزَالِك تراتا در کہ احلی حدیث بولے اَن دو بختو کسو لوگ آچھے تراتا بولوے ٹھیک چاہے چاہے مسلم شریفر حدیث و شکر گورے چھے ارپا شے بوشے کہ وہ مسلم شریفر حدیث و شکر گورے چھے ار ارکتو جو نیکی بختو بوجھا چاہی بیسا ناگورے تو اَن دو بختو تراتا اللہ رسولر حدیث و شکر گورا ہوچھے تراتا ایدر کے پرموٹ کرو بے فیس بوکے یوٹھو بے اپا چیلنج جو کرو بے ایک چیلنج تو آچھے ایک کوری راکاتے بو جو دی ہدایاتے اید لوگ آبدو رحم سلافی پرمان کتے بارے تار ہوئکو تھا ار ایدر ایدر کنو شہشنائی جائے ہنگ تو تا دیر بیبین نو جائے گیا جے بیبین نو دیشتے جگوتا کولی آشتے سیا و درجتا رفیعتا نائی ایٹا بولا جبنا بیدات و ارزقنا شفاعتا نائی شیطا ایٹا بولا جبنا انکا لا تخلیف المعاد نائی ایٹا بولا جبنا دیہات تولا نائی ایٹا بولا جبنا ایٹا نائی پاٹیر خوب پورے آج که امود پورے چک شدو نائی 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 کتو کسو جا تارا نائی کورے چھے ار ای ایدر خوب پورے ای امود جارا پورے چھن تا دیر جارا کتو کسو نائی ہوبے اشن امرہ امانو دریشتے امانو دریشتے دیکھیں کی آج کی نائی کی بولا جبے پراتم ای اد دراجت الرفیعتا ای اد دراجت الرفیعتا ہو بہو ای شب دے اچھے اختبونونا ای کتاب نام کتاب عملیل یومی واللیلہ لی ابن سنی وفاتلو تین شدو چو شدی حجریتے ای خانے پیز فورٹی ایٹ باب کیفا مسئلت الوسیئلہ ای خانے تسمن قال حین يسمع النداء اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدن الوسیلہ والفضیلہ والدرجت الرفیعتا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته دوات دوگو حلت له الشفاعة يوم القیامة تا دراجت الرفیعتا ہم ریخانے پیچی ایک جیکلی ای شبد بونونا آچھے تب ایٹوگرانی اختلاف ہو آچھے ایٹوگرانی اختلاف ہو آچھے حبوہو ابن سننی تینی بونونا کورا چھن والدرجت الرفیعتا ایٹوگرانی اختلاف ہو آچھے امار شٹاو جانا آچھے ار اخت حدیث اچھے ایر پورے ایٹا اولو حدیث نمبر نائنٹی فائیو حدیث نمبر نائنٹی نائن پیج فیفٹی اکھن آچھے اخت حدیث والدرجت الرفیعتا اوی شبدو نا اینو شبدو آچھے جی شبدو تا واد درجت الرفیعتا ایر شمان اڑتو دے ای حدیث ایکارونے جو واد درجت الرفیعتا ایخانا ای شبدو نی اختلاف آچھے ای شبدو نی اختلاف آچھے کیو کو ایٹوگرانی اک دربول بولیچن کیو ایٹا کنو نساخ با جرکو بھی کرتین اوی شمو اتادر کرو برانتی بولیچن ہاویوار ایخانا ارختا چھے ما من مسلمین یکولو اذا سمع النداء بالصلاة فكبر المنادي فيكبر ویشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فيشهد على ذلك ویقول اللهم اعطي محمد الوسیلہ واجعل في العليین درجته وفي المصطفین تحیيته وفي المقربین ذكره ایلا واجبت له الشفاعة منی یوم القیامة ایلا وادتا ایلا وادتا ابن سنی انا نجد شخص ندبرنا قراتنا اخبرنا اخبرنا محمد ابن جرید حدثنا ابو قريب حدثنا عسمن ابن سعید قال حدثنا عمر ابو حفظ عن قیس ابن مسلم عن طارق ابن شہام عن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اخبرنا اخبرنا واجعل في العليین درجته واجعل ودرجت الرفیعہ ایتا ودرجت الرفیعہ ای روایت نیے قوتا اتسا ودرجت الرفیعہ تکرنیے اخنے ایجی حدثتات سے شکھنے واجعل في العليین درجته وفی المصطفین تحییتہ وفی المقربین ذکرہ ایتینتا شبتا انتو تو ودرجت الرفیعہ تکرنیے شیئی ورطو دے واجعل في العليین درجت اللہ علیین المدد تاہر درجات تمی رکھو اور اخنے امرا دوا کری اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتی محمد الوسیلت والفضیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دان کرو تمی وسیل اے بھنگ فضیل دان کرو اے بھنگ ودرجت الرفیعہ اچھ مقام بزرگی دان کرو ای دوا امرا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کری ادرگو تو بخار شرفی برونت یا چھے ودرجت الرفیعہ ابن سنی اکھنے نیزوشو سنو دے برونہ گورا چھن جو دی حدثنا ابو عبد الرحمن قال اخبرنا عمر ابن منصور قال حدثنا علی بن عیاش قال حدثنا شعیب عن محمد ابن کدیر عن جابیر عن جابیر ابن عبداللہ رضی اللہ وآلہ وسلم شترنگ ودرجت الرفیعہ ایتھا نیزوشو سنو دے برونہ گورا چھن امام ابن سنی کین تو ایتھوگرانی کوتا جہتو آچھے اراد حدیث ام رکھنے دکھتے باری حدیث نائنٹی نائن نتاہو لوجع الفی العلیین درجت شترنگ اوی ورطو دیت چھے پلاس ایر شاہتے آچھے وفی المصطفیین تحییت وفی المقربین ذکر شترنگ ای برونہ تجھتو ودرجت الرفیعہ تجھتے اید کو اید ہوئے گیت چھے ای برونہ دوا ہوئے ای اراد حدیث شریف آچھے ایخانے شمارتبو دکھ شب دوا آچھے واجعل فی العلیین درجت وفی المصطفیین تحییت وفی المقربین ذکر المعجم الكبیر امام طبرانی تین سو شایٹھ ہزریتے وفات اگر ابن سنی تین سو چو شتی تے وفات اراد حدیث ان امام دیکھی تین سو شایٹھ ہزریتا وفات ایخانے تینی ایخٹہ حدیث ایخٹہ ایخانیات سے ما من مسلمین یقول حین یسمعون لداب الصلاف یکبر ویشهد اللہ الہ اللہ ویشهد ان محمد رسول اللہ ثم یقول اللہ اعطی محمد الوسیل والفضیل واجعل فی العلیین درجت ای فی العلیین درجت وفی المصطفیین محبت وفی المقربی ایخٹہ شطرن ایخانے ای حدیث شریفت اچھے ای حدیث ایجی حدیث تبولمی حدیث برونکری امام طبرانی مجمع الكبیر جرہ برونکورت شاب برونکری موثقون بشست امام نور الدین حیثمی رحمت اللہ علیہ بلچن ایجی دیکھون مجمع الزوائد منبع الفوائد امام نور الدین حیثمی عرشت شات هجریت وفات الجوز سانی دیتی خوند بیس سکس تی نین كتاب الصلاة حدیث نمبر ایتین هندیت ایتی دو ایخانات اللہم اعطی محمد الوسیلت والفضیل واجعله فی الاعلين درجته وفی المصطفیین محبت وفی المقربین ذکره اللہ واجبت له شفاعت يوم القیام رواهو طبرانی فی الکبیر ورجاله موثقون ورجاله موثقون شدران ودرجت رفیع جی شب دوتا ایتسے امام ابن سنی رحمت اللہ علیہی روایت شرکت جو دیکی در بول پرمان کورن ایر پورے ارود دویتا بونو ایبن سنی روایت کورت ایمام طبرانی رحمت اللہ علیہی تینوی روایت کورت ایبون ایرمود دیویش بدگلات وفی الاعلینا دراجت واجعل فی العليین او فی الاعلینا دراجت وفی المصطفیین محبت وفی المقربین ذکرہ شدران ودرجت رفیع تر شمارت بدوک روایت اروعات ای العقد الفرید ایمام اندلوسی وفاتلو تین شدو اتاش حزریت الجزو الرابع چوتورت خند ایتا ادوبر کتاب آروبیک شاہیت آروبیک شاہیت اروبیک شاہیت اروب مہات الکتوب مین کتوب جگولی ایرمود دیویش ایخٹ حلو الیکد الفرید ایتا شاہیت تیر کتاب ایخان بیبین نو بیش ایخان آلو چنان ای کتاب ایخٹا 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 مانی نتوندر ایر کتاب جی ای کتاب ایرمود دیویش نو بیش استان پیچß نتوندر الگر زر רبی ایخٹا پیز والی ماندار خطب علی ابن ابی تالب سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی کتاب کتاب اسم اینا آپ spirکو ایخٹا و آروب خطب سoga علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ قولی خطبہ موتے پیز 165 بیات سے خطبہ موتے پیز سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہم آتی محمدن الوسیلہ والرفعہ والفضیلہ وجعل فی المصطفین او مصطفین محلتہ وفی الاعلین دراجتہ وشرف بنیانہ وعظم برہانہ شترنگ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن رفعہ تے دعا تا آچھے دعا کورا جابے دعا ودرجتہ رفعہ ایٹو کورا بولا جابے ہو بہو روایتتا آچھے اور ای روایتت ای بورنا درمولتا جدی کبرا مان کورین جیٹا کبھولے ایٹا انکل کرتی اچھن تاولے عرد دویتا روایتتا ایبنو سننی ایٹا بورنا کورچن ایکی بورنا کورچن میں ہم تبرانے رحمت اللہ تعالی علیہی ڈیفرین شبتو کندو اور درجتہ رفعہ تا رو ارتو دے بورنگ تا تکارو بیشی ارتو دے ورزقنا شفاعتہو امار دخامتو ورزقنا شفاعتہو امار دخامتو ایٹک را ایٹک ایبنو امی کتاب پائینی بہو دین ہے کہ امارک دن استاز استاز الحدیث مولانا مہینودین شاہب تاول موقتے کے بار شنید سلم بہو دین ہے کہ وجعلنا فی شفاعتہی ایٹک ایک بار تینی بولیت سلم کتاب شنید سلم اللہ علم کندونا مکتے ہیں میرے ڈیفرینیلی شنید سلم جو وجع ورزقنا شفاعتہو ایٹک اندو وجعلنا فی شفاعتہی ایٹک امار تلشے امی پیچی المعجم الكبیر امام طبرانی تین شتو شاہد ہزری الجوزو سانی عشر بارو تمخوندو اکھانے ایٹھا حدیثات سے باروازار باشتو چوانو عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سمع النداء فقال اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له وان محمد عبده ورسوله اللہم صلی علیه وبلغه درجة الوسیلتہ عندک وجعلنا فی شفاعتہی ایوما القیامہ وجعلنا فی شفاعتہی ایوما القیامہ ورزقنا شفاعتہو ای شبدو نای كنتو وجعلنا فی شفاعتہی ایوما القیامہ ایٹھا حدیث جاو شمرتو بتو ای حدیث سنو دے اکدو نایچن اسحاق بن عبداللہ تینی دور بول ای حدیث را برونا ہو چھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم آتے کے ای کتاب دے کے المعجم الاوسط امام طورانی تین سوش اٹھ جریت وفات الجزء الرابع چوتر تخندو ایکن احر حدیثات چھے حدیث نمبر تیری سکسٹی دو ایکن سنو دے چھو حدیثات چھے قال سمعت اباد دردہ يقول كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سمعت نداء قال اللہم رب هذه الدعوات التام والصلاة القائمة صلی على محمد عبداللہ ورسولك واجعلنا في شفاعته يوم القیامہ شطران ای روابتو واجعلنا في شفاعته ایکن تو ای روابتو ای سنو دو ایک دن دربول ایکن صداقہ ابن عبداللہ تینی دربول دو ایتا حدیث ڈیفرین سنو دو ایتا حدیث بوننی تا ہوئے چھے ایکتا حدیث بوننی تا ہوئے چھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماتے کی ارہتا بوننی تا ہوئے چھے ابو دردر دی اللہ تعالی عنہ تا ہوئے چھے ایبون دو ای سنو دی ایک جن کرے راوی دربولا چھے اصول حدیث قادم تو علم الحدیث با مصطلح الحدیث القادم تو جہتو دو ای ڈیفرین سنو دو ایتا دربول ایک تا حد تک شبول کرے ایکن شب دو تا وَجْعَلْنَا فِي شَفَاعتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حدیثه وَجْعَلْنَا فِي شَفَاعتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور جاتب اللہ شادران تو شاتب الو وَرزقنا شفاعته يوم القیامة علماء کرامات سن جا ایدوی تا پرائش ہمارتبوداک وَرزقنا شفاعته يوم القیامة قیامت الدین اما در کے تار شفاعت نصیب کر دیو اور وجعلنا فی شفاعت ہی ام القیامہ اما در کے تار شفاعت شامل کر دیو قیامت الدین شو طرح ایک اور تو ورزقنا شفاعت ہوا پا وزائنی امیو پاینی کین تو وجعلنا فی شفاعت ہی آتھے اے بھون دوی چا سنو دے دوی صحابی تے کے بونی تو آتھے او بھون سنو دے ایک جن کو راوی دور بول آتھے کین تو قاعدہ مو اوصول مو تو ایتا شبول حسن لے غیر ہیر پوڑ جائے بودھے مجمع الزوائد منبع الفوائد حدیث حدیث نمبر آتھے رو ایتین سبنتی ایت ایخانے ایتین سبنتی نین حدیث نمبر ایتین سبنتی نین ایخانے آتھے واجعلنا فی شفاعت ہی ام القیامہ وارواه تبران فی الاؤسط وفی صداقہ المذکور قبل هادن حدیث صداقہ دربول عبار عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تکیبونیتو آرخ حدیث خنوات سے وارزقنا فی شفاعت ہی ام القیامہ رواه تبران فی الکبیر وفی اسحاق ابن عبداللہ بن کیسان لینہو الحاکم وضعفہو ابن حبار و بقیت رجالی ثقات ثقات شوطران ای حدیثت کے ای حدیثت کے نواز آبے کارون ہو لو ای حدیث دوی سنودات چھے دوی صحابی تکے یبنگ ایک جن کو دربول تکھلو ایخٹا آتھا کے شبول کورے ایخانے آرختہ حدیث ہمنا دیکھتے باری ایتین ایتی تو یہ حدیثت رجال ہوا موثقون تا امر اگتے خدسی امام انتباران رحمت اللہ علیہ وآلہ سن جنتات چھے و جعلو فی الاعلین درجہ و فی المصطفین محبتا و فی المقربین ذکرہ رجال ہوا موثقون امام نوردین حثمی رحمت اللہ تعالی علیہ وآلہ سن دعیف الترغیب والترغیب الترغیب والترغیب کے شیخ ناصر الدین البانی شیخ محمد ناصر الدین البانی دیوباکورا چن دیتا نائی دعیفر مد دیتی نی ابو درداد کئیتا بورنا کورا چن اور ایخان رواحو تمرانی فی الكبیر والاوسط والا فضو ایخانی تینی راویر بورنا دین نائی کینتو امراجت آگے بوللم جایی حدیثتا دوی دیفرین سحابیتی که بورنی تا ہوئی چھے ٹوٹالی دو دیفرین ساند ایبون دوی جون دیفرین منوش دور بول شدرنگ ای حدیثتا حسان لی غیرهیر پر جائے بوزبے ایمون کی خود شیخ محمد ناصر الدین البانی جی بابی حدیث کے سحیث ضعیف کورا تخین انار اسلمو تو یہتا حسان لی غیرهیر ہوبے اینکا لا تخلیف المعاد کو ایک دن آگے ایک دوی شب تا ہو آگے شمع بوتو بھارو تیر پوشتھم مانگو تا گے کہ وہ جانتے چھے پرسنو کو رسلن جاونا در شکھانے فتنہ کو رہو چھے اینکا لا تخلیف المعاد نائی دواتے ایدے ہون اس سننن الگبرہ امام بیحقی رحمت اللہ علیہی چاشت و آٹھانو حجریت و وفات حدیث نمبر نائنٹین تھرٹی تری ایخینا چھے ایدے ہون اس سننن الگبرہ دین السیوطی و حاشیت الامام السندی ایک ہنے دکھتے پر جمع مجرد دین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ تین ایک ہنے بلسن زادا في روایت البیحقی انکا لا تخلف المیعاد دیتا ایمان بیحقی روایتیں آتھے ازان میں پر دوی ہاتھ دلے دعا کرا پراتھوم جی تین دبیشو چلو احتا چلو دراجت رفیعہ امرتی حیلام جی ہو بہو ای بغرناتھے جو دیو ای روایتیں رویتک رانی کوتھ آتھے امرو ایدنو حدیث دیکھے لام جہان شمان تو بودک ایدنو شبدو آتھے دیتیو تو لوگ ورزقنا شفاعتہو ورزقنا شفاعتہو ہو بہو ای شبدو رپائینی کندر شمان ارتو دے شبدو رپید چی و جعلنا في شفاعتہی انکا لا تخلف المیعاد اتا آتھے اہون دوی ہاتھ دولے دعا کورا آزانر پورے جو ہون دعا ہو بے تو ہون دوی ہاتھ دولے امرہ بہو پورا تو نختلاف ہے تا امرہ دیکھتا ہم جے کسو منوش آزانر پورے دعا آچھے شکار گوتتے امرہ بہو پورا تو نختلاف ہے امرہ بہو پورا تو نختلاف ہے اور کسو منوش آزانر پورے ہاتھ طلبے نہیں کرنے دعائی کوتے دیکھا جائے نا ایمونو پاوا جائے دیکھا جائے آشنا اس کے ہمرا دیکھ بہت دعائی اوی دعائی ہاتھ طلا جائبے کی نا ہمرا چاہی لیک آمادر پکھر بہو کتاب تے کہ ہمرا اے دولی دیتے بارتا ہمرا شدی کے جات چھنا ہمرا تو ہاتھ دعائی کوری اپنگ ہاتھو طلی جارا اوی پکھر نائی نائی پاٹی جارا تا دیت جانگیسی دولی لبیش کتسی آتھ کے آشنا امرا دیکی براتام شیخ بن باز مجموع فتوہ ابن باز الجزء سادس والعشرون سب بشتمو خندو مجموع فتوہ ابن باز ایخشو بہلش بشتا مسألتو في حکم المداومت على رفع الیدین اثناء الدعاء سؤال بين الادان والاقامة ما حکم رفع الیدین للدعاء جواب اذا دعا الانسان و رفع الیدین لا بأس رفع الیدین من اسباب الاجابة جو دیکھو دوی حد طلی لا بأس کنوشو بیدنائی دوی حد طلی 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 دوی قبول حد طلی دوی حد طلی دو حد طلید ہاتو لا جابے ہاتو اللہ بدات ہو بنا ہاتو اللہ انہی ہو بنا ہاتو اللہ سنو تر خلاف ہو بنا ہاتو لا جابے ابن بعض فتاو نور على الدرب لشیخ المثیبین دعاو بين الاذان والاقام مستجاب هل استطيع ان ارفع یدی بالدعاء ام لا استطيع فاجاب التعبير بهذا هل استطيع او لا غير سليم لانه يستطيع ان يرفع يديه لكن لو قال هل يستحب ان ارفع یدي فجوابه نعم يستحب ان الانسان اذا دعا بين الاذان والاقامة ان يرفع اليدين لان الاصل رفع اليدين في الدعاء مشروع ومن آداب الدعاء ومن اسباب الاجابة رفع اليدين في الدعاء مشروع ومن آداب الدعاء ومن اسباب الاجابة جدی پروسنو قرآ ہوئی همار کسید بولن جدی همارکی پروسنو قرآ ہوئی جا ازان پروی دعا تی هاد دولا مستحب کینا جوابهو تا جوابهو بي ها مستحب جا خون منوش ازان قامو تر مددخن دعا کر بي اشمو هاد دولا مستحب مجموع فتاوه ورسائل فضیلت الشیخ محمد بن صالح المثایمین المجلد الثالث وعشر مجموع المجلد الثالث وعشر ونار فتوار مجموع المجلد الثالث وعشر ترتمو خندو صفات الصلاة پیز 262 مسألہ او فتاوه فعب سبنتی جا خانے پروسنو قرآ ہوئی جنم با پروسنو هاد دولا ربا پر شیخ حسایمین نار با پرکو او پروسنو قرآ ہوئی جنم با پروسنو جنم با پروسنو جنم با پروسنو مدده او پروسنو مادام الدعاء لا يردو بين الادان والاقام وادبار الصلاوات المکتوبات فلماذا لا ترفع الایدی في هذي المواطن وغیرها امنو تکرم بالاجابة بعد الاطلاع على البرق المرفق شاکران لكم ذالک جنم با پروسنو دعاء لما فيه من اظهار اللجوء الى الله عز و جل والافتقار اليه كما يشير اليه عديث ابي هريرة عن رسول الله صلو اللہ وعليه وآلہ وسلم انه قال ان اللہ طيب لا يقبل الا طيبا وفيه ثم ذكر الرجل يطيل سفر اشعث اغبار يمود يديه الى السماء يا رب يا رب اي چانم پورتا هلو جهن دعاء ته لامستحب تر بور ملسن جو ورافو لیادان فيه من القسم الرابع ازان پوره قامو تره ازان پوره اي دعاء ته دعاء تو اچھئی ار اي دعاء ته لیتا مستحب كارون ته من القسم الرابع اي دعاء چانم پور چودورتا پرو کرير دعاء امرا ششگودتے چائی جے چاٹھا ابھی جگ چلو پرسنو چلو ایخٹا ہولو جے الدرجت الرفیع حبو ہو ای شبد آچے جو دی ایتا دور بولا ہوئے تاولو انہو ربائیتے ایتا جا شمان وڑتو دے ورزقنا شفاعتہو ای شبدو جو دیو پائنی کین تو وجعلنا فی شفاعتہو اچے شتا شمان وڑتو دے وجعلنا فی شفاعتہو بولا اتم ہو بے کین تو ورزقنا شفاعتہو بولا اشبیدہ ہو بے نا جائز ہو بے نا سنتر خلاف ہو بے نا ورزقنا شفاعتہو بولا جا بے کین تو جھے تو انہو حدیثت سے وجعلنا فی شفاعتہو شتا بولا اتم ہو بے انکا لا تغلف المعادرت اچھی اوی دعات حد تولاو جبے اللہ رب العالمین فتنہ جمانہ ہے جرہ اوہ تو فتنہ سشکتے چاہے حدیث جال حدیث بنائے حدیث ہو شکر کرے جال جوائف حدیث فریدے جرہ قرآن شریف اپبیک کرے قرآن شریف آیات تیرے برودتہ کرے جرہ کتاب جلیتی کرے جرہ علم غائب دابی کرے قیام تیرے گشونہ دے اللہ رب العالمین اے شب فتنہ بازدر فتنہ تکے اللہ رحبی پر ندیری ہو امدر کے حفاظت کروں گرے گرے اللہ رب العالمین شانتین آیات کروں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ